سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت لرم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَقَم مِن مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعتُهُ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَنْ يَقْدَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَ وَقَالَ تعالی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَثُرْهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شَفَاعَاءُنَا إِنْدَ اللَّهُ قُلْ اَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سبحانه وتعالی عمّا يُشْرِقُونَ حضرین اگرامی ایمان بالآخرہ آخرت پر ایمان سے کے زمن میں جن امور کو قرآن و حدیث نے ذکر دیا ہے ہم ان کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ساتھے نمبر پر اس زمن میں صاحبِ کتاب نے شفاعت کا ذکر دیا ہے شفاعت اس کا مانا مفہوم اور اس سے مطالقہ بعض امور آئیں گے اس سے پیشتر میں صرف اتنا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ شفاعت کا ماملہ اہلِ ایمان کو اور لوگوں کو سمجھنا بہت اہمیت کا حامل ماملہ ہے اس لیے کہ قرآنِ مجید اور احادیثِ صحیحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے شفاعت کی نفی بھی کی گئی ہے کہ لا یقبلو لا تقبلو منہا شفاعت کسی بھی نفس سے قیامت کے دن کوئی سفارش اور شفاعت قبول نہیں کی جائے گی اور پھر بعض نصوص میں بہت سارے نصوص میں شفاعت کا اس بات بھی کیا گیا ہے کہ شفاعت ہوگی مطلب کچھ شفاعت ایسی ہے جس کی قرآن و حتیث میں نفی کی گئی ہے اس کو اہل علم کے زبان میں شفاعتِ باطلہ کہا جاتا ہے یعنی یہ باطل شفاعت ہے کچھ شفاعت ایسی ہے جس کا قرآن و سنت نے اس بات کیا ہے جسے اہل علم شفاعتِ صحیحہ یا شفاعتِ حقہ کہتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اس ثابت شدہ صحیح اور حق شفاعت اور باطل اور نفی کیوئی شفاعت کے درمیان فرق نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ جب اس کی تفریق کو وہ نہیں سمجھ پاتے تو اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے قرآن حدیث کو ماننے کے باوجود کلمہ پڑھنے کے باوجود دلائل کو جاننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ شرک کی وادی میں چلے جاتے ہیں اگر آپ شرک کی تاریخ پڑھیں اس کے اسباب کا مطالعہ کریں تو شرک کی بہت بڑی وجہ بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ شرک کی تاریخ میں دنیا کے اندر نوے فیصد شرکیات کا تعلق شفاعت اور وسیلے کے عقیدے کے وسیلے کے سلسلے میں غلط فہمی اور غلط عقیدہ ہے تو شاید غلط نہ ہو قوم نو میں شرک کا آغاز گوا شرک کی بحث آخر میں آئے گی وہاں شاید اس کا تذکرہ ہو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نو میں ذکر کیا کہ وہ آپس میں کہتے تھے لا تذرن نا آلیہ تکو اپنے معبودوں کو بلکل نہیں چھوڑنا وَلَا تذرن نا وَدْدْوَا وَلَا سُوَعُمْ وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرَ وَدْ سَوَا يَغُوسْ يَعُوْقْ نَسْرَ ان لوگوں کو تم بلکل اور ہرگی زنا چھوڑنا اہل علم نے کہا کہ یہ قوم نو کے نیک اور صالح لوگ تھے اچھے لوگ تھے حطی بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول اور اس آیت کی تفسیر صحیح بخاری میں موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پانچ لوگ قوم نو کے صالحین تھے جب ان کا قریب قریب مدت میں انتقال ہو گیا ان کی وفات ہو گئی تو شیطان نے آ کر قوم کے لوگوں کو ورغل آیا ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ اچھے لوگ تھے دنیا سے چلے گئے رخصت ہو گئے ان کی کچھ یادگار بنا گئے ان کی تصویر مجسمہ اگر آپ بنائیں گے تو ان کو دیکھ کر ان کا عمل کردار تمہارے لیے تازہ ہوگا اور تم ان کو اپنا نمونہ بنا سکو گے خدوہ بنا سکو گے قوم نے کہا بات تو اچھی ہے چنانچہ انہوں نے ایسا کر ڈالا یہ ابھی بیدت تھی دین میں نیا کام تھا جس کی اجازت نہیں تھی اب اس بیدت کو جب قوم نے اختیار کیا تو حتی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اب وہ قوم جس نے بوتوں مجسموں کو بنایا تھا وہ گزر گئی اور اگلی نسل آئی اگلی نسل کے لوگوں کو آ کر شیطان نے یہ سبق پڑھایا پارٹ پڑھایا کہ تم کو جو تمہارے باپ دادا نے ان مجسموں کو بنایا تصویروں کو بنایا یادگار کے لیے محض نہیں بلکہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے اور ان کے ذریعے سے اللہ کی قربت چاہتے تھے ان کو وسیلہ اور سفارشی مانتے تھے حتی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے ہیں آخری فَلَمَّا نُسِعَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ جب علم کو بھلا دیا گیا ہاں گمراہی کی بنیادی وجہ جہالت ہے علم ہوگا تو گمراہی نہیں آئے گی حتی بن عباس کہہ رہا ہے کہ جب علم کو بھلا دیا گیا عُبِدَتْ تو ان کی عبادت کی جانے لگی یہ روح زمین کا پہلا شرک تھا دنیا کی تاریخ میں پہلا پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے جو عام انسان نہیں تھے بلکہ پیغمبر بھی تھے لہٰذا وہ توحید پر تھے اور اہل علم کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر نوح علیہ السلام کی درمیان دس نسلے تھی دس پشتیں تھی ان میں دوسرے گناہ تو پائے جاتے تھے قدل تھا چوری تھی ایک دوسرے سے جھگڑا لڑائی غیبت چگلی جو بھی دوسرے گناہ لیکن شرک اور کفر نہیں تھا اس وقت سب سے پہلے شرک کا آغاز قوم نوح سے ہوا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس وجہ سے ہوا بیدت کو اختیار کیا وہ بیدت شرک کا ذریعہ بنی بیدت کیا اختیار کی بزرگان دین کی تصویریں بنائیں مجسمیں بنائیں اب آج اس کی ایک شکل یہ ہے کہ ان کی قبروں کو پختہ بنا لیا جائے قبروں پر مزار اور مشاہد بنا لیا جائیں تو ان کی قبروں کو یا ان کے مجسموں کو مخصوص حیثیت دے دی گئی اگلی نسل نے اس کو پوجنا شروع کر دیا یعنی ان کو وسیلہ اور سفارشی سمجھ کر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس شفاعت یا سفارش کے غلط عقیدے اور تصور نے ان کو شرک میں مقتلا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین جو تھے جن کو ہم مشرقین مکہ اور کفار مکہ کہتے ہیں ان کا شرک بھی کیا تھا وہ بالکل لیا اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی قدرت ربوبیت کے بہت سارے حصوں کو کھلے عام اقراف کرتے تھے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے لیکن ان کا شرک کیا تھا یہی باطل شفاعت کا اس بات اور اس بنیاد پر اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنا آگے آیت آ رہی ہے جس میں ان کا قول ہے وہ کہتے تھے ہم ان معبودان باطلہ کی ہم ان بوتوں کی اور بزرگوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں محض اس وجہ سے کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے یعنی اصل مقصود اللہ کی ذات اللہ کی قربت مقصود ہے لیکن اللہ کی قربت کے لیے واسطہ وسیلہ ذریعہ شفاعت ان کی ملے گی تو ہم اللہ کی زیادہ قریب ہو جائیں گے یہ ان کا عقیدہ تھا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اس درس کے آغاز سے پہلے اس مسئلے کی اہمیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے اردگرد بعض گروہ بعض افراد ایسے جو پائے جاتے ہیں جو قبروں کی پوجہ کر رہے ہیں بزرگان دین اولیاء سالحین کے سلسلے میں غلو کر رہے ہیں انبیاء کرام اور جو بھی اللہ کے ایسے نیک بندے وہ فرشتوں کے تعلق سے ہو یا دیگر بندگان خدا ہو ان کے تعلق سے جو غلو کا شکار ہو کر شرک میں پڑھتے ہیں ان کا پہلا شبہ اور غلط فہمی جہاں پیدا ہوتی ہے وہ یہی شفاعت کے تعلق سے غلط عقیدہ لہٰذا میں یہ جو بیان کر رہا ہوں اس سے آپ امدادہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا سمجھنا توہید اور شرک کے بارے میں باب میں کتنی اہمیت کا حامل مسئلہ ہی اسے نہ سمجھنے سے آدمی توہید سے نکل کے شرک میں چلا جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں مشرک ہو گیا شرک کر رہا ہوں شفاعت تعلقوی معنی پہلے انہوں نے بیان کیا کہ وسیلہ اور طلب وسیلہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں طلب بھی وسیلہ کی جمع وسائل ذریعہ اور طلب کسی چیز کو چاہنا عرف عرف میں شفاعت کا معنی کیا ہوتا ہے ہم شفع عربی زبان کی لغت میں دیکھیں گے تو اس کا معنی دوگا سفارش کرنا سفارش کسے کہتے ہیں تو کہا سؤال الخیر للغی کسی دوسرے کے لیے خیر کا سوال کرنا خیر کو ماننا طلب کرنا ہاں وقیلہ اور ایک قول یہ بھی ہے اس کی تعریف میں کہ ہوا مین الشفع شفع یہ شفع سے ہے جس کو ہم اردو زبان میں جفت عدد کہتے ہیں تاک عدد اور جفت عدد ایک تین پانچ سات یہ تاک عدد ہے اور دو چار شے یعنی جو جوڑے کے ساتھ ہے وہ جفت عدد ہے تو شفع جفت کو کہتے ہیں تو شفعات کا معنی کہہ رہے ہیں کہ یہ شفع سے ہے جو وطر یعنی تاک عدد کی زد ہے اب ہم جب کسی کو سفارشی بناتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سفارش کرنے والا جب کوئی کسی کی سفارش کرتا ہے تو مانگنے میں جس کے لیے سفارش کر رہا ہے اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کو جفت بنا دیتا ہے ایک چیز میں کسی سے مانگنے جا رہا ہوں پر کسی سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی میری جارہ سے سفارش کر دیجئے تو میں سوال کر رہا ہوں میں مانگ رہا ہوں لیکن ساتھ ہی نے جب مجھ سے کہا کہ ہاں یہ ایسا ایسا ہے اس کا مستحق ہے یہ ہے میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو دے دو تو گویا میرے مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کی سفارش بھی شامل ہو گئی اور وہ دو ہو گئے یہاں اس کے مانا ہی کو سامنے رکھ کر آپ غور کیجئے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک زندہ آدمی کی دعا سے ہٹ کر اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں دعا کرنا اس کا حکم ہے موجود ہے اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت یا کوئی انام نہیں دینا چاہتا اولاد نہیں دینا چاہتا مثال کے طور پر دولت نہیں دینا چاہتا جیسی وہ چاہتا ہے یا کوئی اور اس کی خواہش اور تمنا اب ایک آدمی اولاد مانگ رہا ہے نہیں ملی یہ خیال اگر ہو کہ میں فلاں بابا اور بزرگ کی قبر پر جاؤں گا یا فلاں شخصیت کا وسیلہ لگاؤں گا اور ان کے وسیلے سے جب میں اللہ سے اولاد مانگوں گا تو مجھے ان کے ذریعے سے وہ اولاد اللہ دے دے گا تو کیا سمجھ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ اس کا فیصلہ اس کی مشید اسے اولاد دینے کی نہیں ہے لیکن وہ کسی ولی کسی پیر کسی مردے کو سفارشی بنا کر اپنے عقیدے کے مطابق اللہ نے نہیں بنایا یہ خود بنا رہا ہے تو اس کو جب بیچ میں ڈال دیا تو ایسا تصور اور عقیدہ رکھتا ہے کہ اب اللہ تعالی جو اولاد دینا نہیں چاہتا اس کے بیچ میں پڑھنے کی وجہ سے دینے پر مجبور ہو جائے گا یا اپنا ارادہ اور فیصلہ بدل لے گا کیا اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ درست ہو سکتا ہے اگر ایسا ہوتا تو کیا اللہ کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ فعالم لما یرید ہے اللہ جو چاہتا ہے جو ارادہ اور مشید اس کی ہوتی ہے وہی کرنے والا ہے اس کے ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا کوئی ٹال نہیں سکتا ہمارے عقائد کی بنیادوں میں ہے یہ اور اللہ کے کئی ناموں کے یہ معنی میں اللہ تبارک و تعالی ہم نے پیچھے ملائکہ پر ایمان میں پڑھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی فیصلے کا وحی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتوں پر ایسی حیبت تاری ہوتی ہے کہ وہ لرزنے اور کانپنے لگتے ہیں آسمان تھر رہا جاتا ہے اور فرشتے بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں سب سے پہلے جبریل علیہ السلام کو ہوش آتا ہے فرشتے جو پاکیزہ مخلوق ہیں نورانی مخلوق ہیں جن کے اندر معاشیت اور گناہ کا مادہ ہے ہی نہیں ان کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے فیصلے اور اس کی وحی کے وقت ایسی دہشت تاری ہوتی ہے اور جب ہوش آتا ہے جبریل علیہ السلام کو اللہ وحی کر کے بتاتا ہے کہ میرا یہ فیصلہ ہے فرشتے پوچھتے ہیں ان سے ماذا قال رب وکم قرآن نے کہا تمہارے رب نے کیا کہا اور حضرت جبریل علیہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق کہا سارے فرشتے کہتے ہیں کہ قال الحق وہوالعلی القبیر سورے سبق کی آیت میں ہے کہ جو اللہ نے کہا وہ حق ہے اور وہ علی ہے بلند ہے القبیر ہے بڑا کیا فرشتوں کی یہ حالت ہوتی ہے اللہ کے کسی فیصلہ سنانے اور ارادہ کرنے ہی کے وقت صرف تو کوئی انسان اللہ کے کسی فیصلے پر اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ تیرا فیصلہ یہ ہے نہیں نہیں اس فیصلے کو بدل کے ایسا کر دے شفاعت کا جو معنی ہم دنیا میں سمجھتے ہیں یہ معنی مفہوم اللہ تبارہ و تعالیٰ کے لیے کسی بھی طور پر ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں انسانوں کے درمیان جو شفاعت کا یا سفارش کرنے کا رواج ہے طریقہ ہے کہ آپ کو کسی کمپنی میں نوکری چاہیے کسی بڑے آدمی کے گھر پر آپ اپنے گھر کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں بادشاہ کے پاس جو ہے کچھ کام چاہتے ہیں کوئی نام چاہتے ہیں اس کے دربار میں رسائی چاہتے ہیں تو ایسی تمام شکلوں میں کسی پہچان کے آدمی کو یا کسی ایسے انسان کو جس کا اس پر دباؤ ہو آپ جستجو اور تلاش کرتے ہیں کہ فلاں کی بات کو سیڑھ صاحب یا کمپنی کا مینیجر یا مالک ڈالے گا نہیں اس لیے اس کو بیچ میں ڈالا جائے علامہ ابن عسیم نے شفاعت کا لغوی معنی یہی کیا جو یہاں دوسرا معنی بتایا کہ جانس شیئے شفاعت کہ کسی چیز کو جفت بنا دینا دہرہ بنا دینا اور استلاح میں شفاعت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے یا نقصان سے بچانے کے لیے کسی دوسرے کو اپنے کام کے اپنے ماملے کے بیچ میں ڈالنا واسطہ بنانا گویا اس کا جو لغوی معنی ہے وسیلہ اور واسطہ وہ یہاں ثابت ہو رہا ہے گویا شفاعت اور وسیلہ اور واسطہ دونوں ایک ہی چیز ہے ایک دوسرے کے لازم و ملزوم جس کو استلاح میں ہم وسیلہ کہتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو سفارشی بنا رہے ہیں تو اللہ انہوں نے شیخ ابن عسیم نے اس کی تعریف کی کہ نفع حاصل کرنے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نقصان دے چیزوں کو ہٹانے کے لیے آپ کسی دوسرے کو واسطہ بنائے بیش میں ڈالیں التوسط للغیر دوسرے کو واسطہ بنائے اور اس کی جو لوگوی معنی یا لفظی طور سے لغت میں جو لفظ استعمال ہوا اس سے اس معنی کا تعلق ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کو سفارشی بنا رہے ہیں کسی کو شفاعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں فائدہ حاصل کرنے یا نقصان سے بچانے کے لیے تو گویا آپ اس کو بیش والا بنا رہے ہیں وہ توسط بنا رہے ہیں عام سادہ لفظوں میں کہیں کہ اس کو واسطہ بنا رہے ہیں اور اس بنیاد پر آپ اور وہ اپنے طلب میں اپنے خواہش کو پورا کرنے کے سلسلے میں ڈبل ہو گئے جفت وعدد ہو گئے اکیلے نہیں رہے یہ شفاعت کا بیان کیا آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ شفاعت جب اس کی شرطیں موجود ہوگی صاحبِ کتاب میں بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ بحث ذکر کی ہے صرف دو ڈائی سفر میں پیغامِ قرآن کا ہمارا درس مسلسل جاری ہے اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے یوٹیوب چینل پہ ہمارے حافظ صاحب اسے ڈالتے ہیں تو آیت القرصی کی تفسیر بیس سے زیادہ دروس میں ہوئی اس میں مندل لذی یشفعو اندہو اللہ بے اذنی میں یہی شفعات اور وسیلے کا بیان میں نے کیا ہے اور چونکہ وہ درس کے لیے ہیں اور اس کی طلب یہ ہے کہ عقیدے سے متعلق باتوں کو تفصیل سے بیان کیا جائے اس لیے متعدد دروس میں وسیلے اور شفعات کی بحث اس میں میں نے بیان کی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے میں صرف اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ اس کی تفصیلی باتیں کہ اس سے متعلقہ امور دلائے اور کچھ لوگ غلط شفعات کو بیان کرنے کے لیے جو عقلی دلیلیں دیتے ہیں اسی طرح قرآن حدیث کی صحیح دلیلوں سے غلط استدلال کرتے ہیں دلیل صحیح ہے لیکن مانا غلط بتاتے ہیں یا صحیح اور موضوع روایتوں کو جو پیش کرتے ہیں اس میں کافی چیزوں کو گھیرنے کی ہم لوگوں نے کوشش کی ہے لہٰذا میں چاہوں گا گزارش کروں گا کہ اس بحث کو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سے کسی کتاب کو تفصیلی طور پر اہل سنت کے متبر علماء میں سے جیسے اللہ معلومانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے مشروع اور غیر مشروع وسیلہ شفاعت اور ایسی اور بھی کئی کتابیں ہیں ان میں سے ایک دو کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے ہر مسلمان مرد رو رہا جیسا کہ میں نے کہا کہ ایسا اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کئی قسم کا شرق مسلمانوں کے عقیدے میں داخل ہو جاتا ہے غلط سکتا ہے اور ہمارے ہندوستانی ماحول میں چونکہ یہ بڑا عام ہیں بعض شرقیات جو زبان سے عدا کی جاتی ہیں عمل میں اختیار کی جاتی ہیں وہ عام ہیں یہاں تصوف کا بریلویت کا دور دورہ ہے اور ان کے جلوں میں بلکہ جو ان سے ہٹ کر ہیں فضائل عمال بتانے والے ان کے یہاں تصوف کے اثرات کی بنیاد پر وسیلے کی بہت بڑی ہمارے ہاں جیسے مثال کے طور پر بریلویوں کو ہم خبر پرست جانتے ہیں دیکھتے ہیں وہ بلکل کھلا ہوا معاملہ ہے اہل تصوف میں وحدت الوجود اور اتحاد کا عقیدہ ہے یہ بہت سے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے آج لیکن وہ کھلا معاملہ ہے کوئی جانے مانے نہ مانے ہمارے آج جو حضرات دیوبندی کہلاتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ عقیدے کے سلسلے میں ان سے وہ الگ ہیں بریلویوں سے بزاہد لیکن کئی مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں بھی اس سلسلے میں عقیدے کی خرابی پائی جاتی ہے اب عقائد علماء دیوبند جو دیوبند سے چھپیوی ہے متبر ان کے یہاں ہے اور ان کے یہاں علماء کے عامال دیکھئے اہل تصوف کا عمل دیکھئے وسیلے کے باپ میں ان کے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باوسیلہ آپ کی شخصیت کا وسیلہ لگا کر دعا مانگنے کا عقیدہ ان کے یہاں متحقت اور مقبول ہے اس کو صحیح مانتے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے دوسروں کی بات چھوڑیے ہم پر اگر یہ عظام لگے کہ آپ مسلکی اختلاف کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ اہل الحدیث ہیں قرآن الحدیث کو ماننے والے تو میں یہ ذکر کروں جس کو جان کر بہت سارے دیوبندی حضرات کو بھی غالباً تحجب ہوگا کہ ان کے علماء یہ جو عمل کر رہے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام بو یوسف رحمہ اللہ امام محمد رحمہ اللہ ان کے نزدیک کسی بھی شخصیت کا وسیلہ لگا کر دعا مانگنا حرام ہے چاہے وہ انبیاء اور رسول کی شخصیات کیوں نہ ہو اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے گا یہ میں آسانی سے بیان کر رہا ہوں آپ حضرات سن رہے ہیں بہت سے لوگ یہ مانیں گے نہیں اس لئے کہ ان کو یہ بات حضم نہیں ہوگی کیوں ان کے یہاں دلیل کی بنیاد پر دین سمجھنے کا مزاج نہیں دیا گیا تقلیدی مزاج دیا گیا کہ ہمارے اتنے بڑے بزرگ اتنے علماء اتنی تعداد کے لوگ کر رہے ہیں تو کیا غلط ہوگا وہی دلیل جس کی وجہ سے مشرقین اور کفار شرق اور کفر میں مبتل ہوتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے ہیں اتنے سارے لوگ کرتے ہیں حضرت ابراہیم کی بات نہیں مانی کہ باپ دادا کا طریقہ چلا آرہا ہے اکثریت تو یہ مانتی ہے حضرت ابراہیم ایک نوجوان ہے اس کی بات کیوں مان لے یہی دلیل آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کے یہاں قابلِ قبول ہیں نتیجہ الگ ہو سکتا ہے طریقہ ایک ہی ہے میں بہت صاف اور واضح لفظوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹا مٹا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم فروئی مسئلہ کہیں کہ اس کو کہیں کہ اختلافی مسئلہ ہے اس سے درگزر اور چشم پوشی کر لی جائے معاملہ چل جائے گا یہ عقیدے کا معاملہ ہے توحید اور شرک کا معاملہ ہے اور اگر آپ کے عقیدے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں بار بار پڑھتے ہیں کہ اگر شرک پر کوئی آدمی مر گیا تو اس کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کے یہاں قابلِ قبول نہیں ہوگا اور شرکِ اکبر پر مرا تو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے اس لیے اگر دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑا کوئی مسئلہ ہے سب سے بڑا سب سے پہلا تو یہ جاننے کا کہ شرک کیا ہے تاکہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں دنیا میں کوئی بھی کھانا پینا اور دوسرے زندگی کے جتنے مسائل ایسا سانوی ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ توحید سیکھے اس کو اختیار کرے شرک جانے اور اس سے اپنے آپ کو بچائیں سارے انبیاء اسی کو بتانے آئے تھے اس لیے میں بہت واضح الفاظ شفاعت کا یہ موضوع انہوں نے بہت اختصار کے ساتھ ذکر کیا لیکن میں کچھ تفصیل بیان کر رہا ہوں اس کی اہمیت کے پیشن کہ دلو دماغ میں اچھی طرح یہ مسئلہ اور اگر ہمارے اردگرد میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ واسطے سے اور صدقے میں دعا مانگ رہے ہیں بزرگان دین کا واسطہ لگا کے دعا مانگ رہے ہیں تو ان کے تعداد دیکھ کر یا ان کے لمبے چبے کبے دیکھ کر کوئی مروب اور متاثر نہ ہو اللہ تبارہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ہم پر فرض ہے قرآن اور سنت ہمارے لئے دلیل ہیں شریعت کا مصدر ہے شخصیات نہیں ہیں شخصیات کو دیکھ کر دین نہیں سکھا جاتا دین کی بنیاد پر شخصیات کو پرکھا جاتا ہے لہذا دین یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جس قسم کی شفارش چلتی ہے اللہ کے پاس نہیں چلتی اگر کوئی دنیا کے اوپر قیاس کرتا ہے جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شد پر چڑھنے کے لئے سیڑھی کی ضرورت ہے گھر میں روٹی کے لئے بیوی کا وسیلہ آپ اختیار کرتے ہو چاند پر جانے کے لئے راکٹ کا جتنی اوپر جانا ہے اتنا بڑا وسیلہ تو اللہ کے پاس ڈائریک پہنچ جائیں گے ہاں چاند جس طرح ہم سے دور ہے چھت جس طرح ہم سے دور ہے اللہ تعالیٰ اس طرح ہم سے دور نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا تم مجھ سے مانگو مجھ سے دعا کرو پکارو مجھے میں تمہاری دعا کو قبول کروں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے شاہ اسماعیل نے کیا پیاری بات کہی کہ سوچئے تھوڑی دیر کے لئے کہ اگر میں کوئی بادشاہ ہے بادشاہ کسی عام آدمی کو آپ کو ہم کو کسی کو بولائے اور کہہ کہ بتاؤ کیا چاہیے میں تم کو دینے کے لئے تیار ہوں تو آپ کیا بادشاہ سے یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں بادشاہ سلامت میں آپ سے کیسے کہہ سکتا ہوں یہ تو بڑی بیعدبی گستاخی ہوگی میں آپ کے وزیر کے پاس جاتا ہوں مجھے کیا چاہیے میں وزیر سے بتاؤں گا وہ وزیر آپ سے کہے بادشاہ کہہ رہا ہے بھائی مجھ سے بول میں دینے کے لئے تیار ہوں بڑا ہے رہا ڈائریکٹ پوچھ رہا ہوں آپ کہیں گے نہیں میں وزیر کو بتاؤں گا تو اس پر بادشاہ ہی نام دے گا کہ سزا دے گا یہ اس کی عزت ہے یا بے عزتی ہے کیا ہے یہ کہ بادشاہ کی توہین ہے بے عزتی ہے یہ بادشاہ ہوگا بادشاہ پوری کائنات کے انسانوں سے کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا میں تم سے قریب ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ لگا ہوں گا خودلگوں سے بولوں گا قبروالوں سے بولوں گا فلا سے بولوں گا تو یہ اللہ کی بے عزتی کر رہے ہیں آپ اللہ دبارک و تعالیٰ کو اللہ محسان علیہ زہیر کی ایک بات مجھے اکثر یاد آتی ہے اور میں ذکر کرتا ہوں بڑی پیاری بات کہی ہوں نے کہ ایک جاہل مسلمان بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا اللہ تعالیٰ کے لیے زبان پر نوز بللہ سب و شتم کے کلمات گالی گلوش والے کلمات لائے گا تو جاہل مسلمان بھی یہ ڈرتا ہے کہ جس وقت تو وہ ایسا کرے گا ہو سکتا ہے اسی وقت تو عذاب آ جائے تاریخ میں ایسا ہو چکا ایسا واقعہ کہ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا اسی وقت عذاب میں گریفتار ہوا جب اس نے گستاخی کی تو یہ جاہل مسلمان بھی ڈرتا ہے اس سے کیا ایسا کروں گا تو تو علامہ نے کہا گویا وہ جاہل مسلمان یہ مانتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کو نوز بللہ نوز بللہ گالی دیتا ہے تو گالی ڈائریکٹ پہنچے گی لیکن دعا وسیلے سے پہنچے گی آپ برا کہیں تو اللہ کو ڈائریکٹ کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے فوراں بات پہنچائے گی اللہ سن لے گا عذاب اتار دے گا لیکن آپ اللہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اس کی عبادت کر رہے ہیں جو دعا عبادت کا ایک حصہ ہے جسے اللہ خوش ہوتا ہے یہ یہ عجیب شان ہے رب العالمین کی جو مانگنا ہے خدا سے مانگ اے اکبر یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی بلکہ یہاں تو معاملہ یہ ہے اللہ کے رسول اللہ کا فرمان ہے جو اللہ سے سوال نہیں کرتا مانگتا ہے دعا نہیں کرتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے دنیا میں آپ کسی سے بھی مانگیں کتنا بھی فراغ دل فیجاز ہو ایک بار دو بار چار بار چھے بار کچھ نہ کچھ دل میں قبیدگی آ جائے گی یہ تو بار بار مانگنے چلاتا ہے آپ کو لوٹا دے گا آپ کو مایوس کر سکتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کے در کا معاملہ یہاں آپ جتنا مانگیں گے اللہ اتنا خوش ہوگا پلٹا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو بندوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ جیسے دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں وہاں اللہ کے ہاں بھی ضرورت ہے آگے آیت آئے گی تو وہاں مزید وضاحت ہوگی صاحبِ کتاب نے کہا وَالشَفَعَةُ حَقٌ اِذَا تَحَقَّقَتْ شُرُوتُهَا قیامت کے دن ضرورت موجود ہوں شرطیں کیا شرطیں ہیں وَحِیَا اَن تَقُونَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَرِضَاهُ عَنِ الْمَشْفُوعِ لَهُ اکثر اہل علم نے دو شرطیں بیان کیے باز نے تین جو تین بیان کرتے ہیں وہ بھی دراصل وہی دو میں آ جاتے ہیں جیسے جو تین کہتے ہیں کہ جو سفارش کر رہا ہے اللہ اس سے خوش ہو جس کے لئے سفارش ہو رہا ہے اللہ اس سے راضی ہو اور تیسری اللہ کی اجازت ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی اجازت میں دراصل رضا مندی آ جاتی ہے اس لئے یہاں دو شرطوں کا ذکر کیا پہنی شرط یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے اذن اس کے حکم سے آیت القرصی میں آپ پڑھتے ہیں مَنْزَلَّذِي يَشْفَعُ إِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِ کون ہے اللہ کی عظمت کا اندازہ لگا سوال کر رہا ہے اللہ تعالی اور اس سوال کا مفہوم ہے کہ کوئی نہیں یعنی استفاہ میں انکار کہتے ہیں اس کو استعلا میں انکار کرنے والا سوال مَنْزَلَّذِي کون ہے يَشْفَعُ جُو شفاعت کرے اندہو اللہ کے پاس اللہ کی بارگاہ میں إِلَّا بِإِذْنِ بِغِیرِ اس کی اجازت کے کوئی ہے ایسا جو اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر زبان کھول دے وے کوئی نہیں ہے نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی صالح قیامت کے دن کا ایک نقشہ کی جا کہ روح یعنی جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار اور فرشتے صف بصف کھڑے ہوں گے سب بندی کے ساتھ لَا يَتَقَلَّمُون وہ بات نہیں کریں گے کلام نہیں کرسکے زبان کھولیں گے نہیں إِلَّا مَنْ عَزِنَ اللَّهُ الرَّحْمَان سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے وَقَالَ صَوَابَ ہم کہے گا بھی تو پھر درست بات کونسی درست بات جتنی اجازت ملے گی اتنی ہی بولے گا جس کے بارے میں اجازت ملے گی اس کے بارے میں ہی بولے گا تو یہاں پہلی شرط یہ بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اور اس کی رضا مندی سے جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی اور جو سفارش کر رہا ہے اس کے لیے بھی یعنی اللہ فلاں کو کہے گا کہ تم سفارش کرو تو وہی کر سکتا ہے اس کے لیے کرو تو اسی کے لیے کر سکتا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی ہے تو صحابہ اکرام نہیں کر سکتے مومن بندوں کے لیے کہیں گئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ اپنے رشتے داروں کے لیے کہ ابو لہب کے لیے بھی کر دیں اپنے ماں باپ کے لیے بھی کر دیں نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے لیے اجازت نہیں ملے گی آگے وہ مذبون آرہا ہے تو مشفول اہو کے لیے اجازت ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کی سورہ نجم کی آیت ہے جو میں نے پڑھی شروع میں وَكَمِّن مَلَكِن فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْعَ ان کی شفاعت ان کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی کچھ بھی شائع فرشتوں کی سفارش کچھ کام نہیں آئے گی اس آیت میں کہا گیا مگر کس کو آئے گی کام اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَعْدَنَ اللَّهُ لِمَيَّ شَاءُ وَيَرْدَ ہاں سوائے اس کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالی اجازت دے جس کو اللہ چاہے اور جس سے جس کو اللہ پسند کرے جس سے راضی ہو مشیعت اللہ کی ہوگی اور اللہ کی رضا دنیا کی سفارش ایسی ہوتی ہے کیا آپ کے پاس کوئی آپ کو اجازت دے کہ ہاں فلاں کے لیے تم سفارش کر سکتے ہو دنیا میں سفارش ایسے نہیں ہوتی بغیر جس کے پاس آپ کریں اس کی اجازت کے بغیر جا کے آپ سفارش کرنے لگتے ہو چاہے اس کو پورا بھی لگتا ہے کہ کیوں آگئے تم بیش میں لیکن آپ کرتے ہو یہاں اللہ تعالیٰ کا اور مخلوق کا خالق اور مخلوق کے درمیان سفارش کا یہ ایک فرق ماظر ہو رہا ہے کہ خالق کے پاس سفارش بغیر اجازت کے نہیں ہو سکتی یہ قرآن کی یہ آیت اس کی تفسیر میں اہل علم کہتے ہیں کہ جس کو اللہ چاہے اور جس کو پسند کرے یہاں اللہ تعالیٰ نے شافع اور مشفوع جو سفارش کرنے والا ہے اور جس کے لئے سفارش کی جا رہا ہے دونوں میں سے کسی کا ذکر نک کیا تاکہ معنی دونوں کے لئے عام رہے یعنی جس کو اجازت دے گا کہ تم سفارش کرو وہی کر سکے گا جس کے لئے اجازت دے گا صرف اسی کے لئے کہا سکے گا اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ دو شرطیں بیان کی ہیں شفعات ہونے کی دو شرطیں پہلی شرط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سفارش کرنے والے کے لئے شفعات کرنے والے کے لئے کہ وہ شفعات کرے اس لئے کہ شفعات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملک اور اس کے اختیار کی چیز ہے اللہ اس کا مختار ہے مختارِ قُل قرآن میں ارشاد ہے سورہ زمر کے آیت میں قُلْ لِلَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا آپ کہہ دے کہ شفعات کا پورا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ اس آیت کو پوری آگے آ رہی ہے اگلے صفحے پہ آگے ہی کے آیت میں ہے کہ آسمان اور زمین کی ساری سلطنت اقتدار و اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں جب سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے تو سفارش بھی ایک چیز ہے جس کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے پاس سفارش اللہ کا اختیار ہمارے اور آپ کے چاہنے سے آپ یہ سوچیں کہ میرے دادا بہت نیک انسان تھے میں اپنے دادا کو پکاروں وہ قیامت کے دن میری سفارش کر لیں گے آپ کے چاہنے سے آپ کے کہنے سے نہیں ہو سکتا اللہ جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا جیسا کہ اس آیت سے اور یہ ایک آیت نہیں ہے ایسے متعدد نسوس ہے قرآن کی آیت ہے اور حدیث ہے دوسری شرط جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے رضا ہو عن المشفوع فیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہونا مشفوع فیہ جس کے لیے شفارش کی جا رہی ہے اس کے بارے میں اللہ کی پسندیدی اور رضا مندی کہ وہ اہلِ توحید میں سے ہے کہ این یکون ابھی اس طور پر اللہ اس سے کس سے راضی ہوگا آیت میں کہا گیا نا کہ اللہ جس کو چاہے گا اور جس کو پسند کرے گا جس سے راضی ہوگا اس کے لیے اس بارے تو کس کو پسند کرے گا اللہ قرآن کی آیتیں اور حدیثوں میں موجود ہیں بخاری شریف کے ایک حدیث ہے حتی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من اسعدوکا من اسعدو ناس بے شفاعتکا یا رسول اللہ اللہ کی رسول آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ خوش قسمت حقدار کون ہوگا اس سوال پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی ابو حریرہ کی تعریف بھی کی کہ مجھے اندازہ تھا کہ تم ہی یہ مجھ سے سوال کروگے کیونکہ اے ابو حریرہ میں تمہیں علم کے معاملے میں حریص پاتا ہوں بڑا شوق ہوئا حتی ابو حریرہ کو شوق تھا حدیث سننے کا علم کے حاصل کرنے کا جاننے کا اللہ کی رسول نے تعریف بھی کیا اور اس کے بعد جواب دیا کہ قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار خوش قسمت وہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ قلم توحید کو خالصا من قلب ہی اپنے دل کے اخلاص اور خلوص کے ساتھ کہتا ہے صرف زبان سے زبانی زمہ کرش کرتے ہوئے اس کے مانا اور مفہوم کو سمجھا نہیں اس کی شرائط کو جانا نہیں اس کے تقاضوں کو پورا کیا نہیں ایسے نہیں چلے گا جس نے دل کے خلوص کے ساتھ دل میں بھی توحید ہو اور زبان پر بھی تو اس کا اثر عمل میں بھی آئے گا کسی بھی قسم کا شرک نہ کیا جو شخص توحید والا ہوگا لا الہ الا اللہ اخلاص قلب کے ساتھ جس نے کہا ہے وہ قیامت کے دن میری سفارش کا حقدار ہوگا یہ ایک دلیل میں نے دی صحیح مسلم کی ایک دوسری دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن لے نبی دعوت مستجابہ ہر نبی کے لیے ایک قبول کی جانے والی دعا رہی ہے عام طور سے انبیاء کی دعائیں قبول ہوتی اللہ واشا اللہ جو اللہ کی مشیط کے خلاف ہوتی ایسی کچھ دعائیں رہ دو لیکن یہاں جو تذکرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی کتاب والیمان میں یہ حدیث ہے تو یہ ایک گویا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک اسپیشل خصوصی دعا دی کہ تم مانگو تم جو مانگو گے دیا جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن لے نبی دعوت مستجابہ ہر نبی کے لیے ایک مستجابہ قبول کی جانے والی دعا رہی ہر نبی نے اپنی دعا کو مانگنے میں جلدی کر لی یعنی دنیا میں مانگ لی ہر نبی نے دنیا میں اپنی دعا مانگ لی لیکن مجھے جو یہ موقع دیا گیا خصوصی دعا دی گئی میں نے اپنی دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ میں نے اپنی دعا کو جو مجھے اسپیشل اور خصوصی دعا کا موقع دیا گیا اس کو میں نے روک لیا عام زبان میں سمجھنے کے لیے میں اس کو میں نے ریزرگ کر لیا مؤخر کر دیا مانگا نہیں کیوں نہیں مانگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حد میں رحمت کا ملائزہ فرمایا ہمارے حد میں کتنے رحیم ہو رہا رعوف الرحیم تھے قرآن نے کہا کہ شفاعت لئمتی یوم القیامہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی اس کی وجہ سے سفارش کروا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کسی انسان کو اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے ہم کو آپ کو کہا جائے کہ مانگو تم کو میں دوں گا ہم کیا مانگیں گے اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے نہیں مانگا اس دعا کو روک لیا کس لئے روکا کہ میں یہ دعا قیامت کے دن مانگوں کیوں مانگوں گا اپنی امت کی سفارش کرنے کے لئے کہ اس دعا کو اللہ تعالی قیامت کا دن قبول کر اسی حدیث کا آخری جملہ جو ہے وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ اللہ کی رسول نے فرمایا فَهِيَا نَعِلَةٌ اِنشَاءَ اللَّهِ مِنْ اُمَّتِ مَنْ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ کہ یہ میری سفارش قیامت کے دن انشاءاللہ ہر اس شخص کو میری امت کے ہر اس شخص کو ملے گی جس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا اس کا مطلب کیا ہوا یہ دونوں حدیثیں بخاری کی ایک مسلم کی میں نے سنائی ان دونوں کا مطلب یہ ہوا کہ جو توحید والا نہیں ہوگا جس کے عقیدے میں عمل میں زبان میں شرک ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن سفارش سے بھی محروم ہوگا توحید کے فوائد میں سے ایک عظیم الشان فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اہلِ توحید اہلِ افلاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی مستحق ہوں گے اللہ کے جناب میں اور جو شرک وعلا ہوگا شرک کے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سفارش کرنے کی اجازت نہیں دے گا تو جو شرک پر مرا اب ابو لہب اور دوسرے لوگوں کی بات چھوڑیے اس امت کا دوسرا کوئی عام انسان بھی اگر شرک پر مرا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ کو اجازت نہیں ہوگی کہ اس کے لئے سفارش کریں یہ اختیار اللہ کے ہاتھ ہے پر جیسا کہ یہاں انہوں نے دوسری شرط کی وضاحت میں کہا کہ یہ اہل توہید ہوں گے انہی کے لئے اللہ راضی ہوگا تو یہ جو قرآن کی آیت میں کہا گیا کہ اللہ سے راضی ہوگا اسی کے لئے سفارش کی اجازت ملے گی کس سے راضی ہوگا جو اہل توہید اور اہل اخلاص ہاں یعنی اخلاص دین کو اللہ کے لئے خالص کرنے والے اور یہی اخلاص کی ضد شرک ہے شرک کی گندگی آگئی تو اخلاص نہیں رہا اس لئے کہ مشرک کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی جیسا کہ میں نے دو دلیلیں دی اور یہاں اکتیسوی دلیل قرآن کی دلیل دے رہے ہیں صاحبِ کتاب جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کفار اور مشرقین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی کتنا صاف مصمون ہے پھر بھی لوگ دھوکے میں کہ ہم کچھ بھی کریں تبر پرستی کریں نماز روزے چھوڑ رکھیں شرکیات کا ارتکاب کریں بیدات و خرافات میں لگے رہیں اور قیامت کے دن بزرگوں کا دامن پکڑ لیں گے چلے جائیں گے کیونکہ سال میں ایک مرتبہ تو کسی بزرگ کے عرص میں چلے جاتے ہیں فلا کی تبر پر جو حاصلی دے دیتے ہیں فلا کو بکار لیتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی اور فلا اور فلا اور لوگوں نے ان کے بارے میں بہت ساری بدعقیدگیاں پھیلا رکھی ہیں کہ ان کو جو مانے گا قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ سے نوزو بللہ لڑ جائیں گے انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لڑ جائیں گے کی بات کہہ رہے ہیں آپ قیامت کے دن انبیاء اور پیغمبروں کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر زبان چھولنے کوئی لڑے گا اللہ کی قدر اور منزلت اس کی عظمتوں کی بریائی کو ان لوگوں نے جانا ہی نہیں ہے سمجھا ہی نہیں ہے اللہ کی توہین اور بیزت ہی کرتے ہیں جو اس طرح کے عقیدہ رکھتے ہیں کوئی لڑے گا اللہ سے اس کا تصور بھی نہیں گے جائے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے اس کے عصماؤں صفات اور اس کی عظمتوں کی بریائی کو جانتا ہے وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تو اپنے دماغ سے اس قسم کی بدعقیدگی کو خرچ کر نکال دیں جو لوگ اس میں مبتلا ہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو کام نہیں آسکے گا اب یہاں آگے صاحبے کتاب کریں یہ دو شرطیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کسی کی نہیں ہوگی اور کوئی سفارش کرنے والا اجازت کے بغیر سفارش نہیں کرے گا اسی میں وہ بات بھی آگئی کہ اللہ تعالیٰ جن کو سفارش کی اجازت دے گا تو اس کے لئے حد مقرر کرے گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ کی حدیث شفاعت ہم اگلے درس میں پڑے گے کہ اللہ تعالیٰ حد مقرر کرے گا اس حد سے کوئی سفارشی جو ہے آگے نہیں پڑے گا مقرر ہوگی کہ ان کے لئے اس کی کتنی دلیلیں دی جائیں حد نوح علیہ السلام کا واقعہ سورہ حود میں اور قرآن میں موجود ہے آپ پڑھے ہیں کتنا صاف مضمون ہیں سیدھا سادھا ایسا نہیں کہ کوئی فلسفہ اور بہت جہرائی میں جانے کی ضرورت ہے نوح علیہ السلام علوالعظم رسولوں میں سے ہے قرآن کی آیت ہے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کے اہل و عیال کو بچا لیں گے توفان سے آپ کشتی بنائیے اہل و عیال کو بچا لیں گے ہاں جن کے لئے ہمارا اصول اور قانون مقرر ہو چکا ہے مسلکین کفار کے لئے ان کو چھوڑ کر آپ کے گھر والوں کو بجھے اب جب ہلتے توفان آیا لوگ ڈوبنے لگے بھاگنے لگے ہلتے نوح علیہ السلام کا بیٹا بھاگنے لگا ان کو پگارا نوح علیہ السلام نے یہ منظر کشی قرآن نے کی کہ آج آجاؤ کشتی میں ایر کا بہانہ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ تو اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا کہ میں سخاوی علال جبل یعصیمونی کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا وہ مجھے بچا لے گا چندوں نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا یہ بات چل ہی رہی تھی حالہ بینہم الموج ان دونوں کے درمیان ایک موج تیز آئی اور نو علیہ السلام کے بیٹے کو بھا لے گئی حضرت نو علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے پروردگار اور تُو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے بیٹے کو میرے اہل و عیال کو بچائے گا قرآن کا اسلوب دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہاں ڈاٹ پلائی ڈاٹا دنیا کا کوئی ولی دنیا کے سارے اولیاء اور صالحین مل کر کسی پیغمبر کے تدم کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے کہ پیر کی مٹی کے برابر یہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے جو ایسا عقیدہ نہیں رکھتا وہ اسلام سے باہر ہے حضرت نو علیہ السلام تو پیغمبروں میں بھی اولو العصم کا درجہ رکھتے ہیں اللہ نے ان کو ڈاٹا نا کہ انی اعیدوکا انتکونا من الجاہلین کہ اے منو تم باز آ جاؤ میں تم کو وسیعت نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلین میں سے نہ ہو جاؤ انہو لئیسا من اہلی تمہارا یہ بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے تمہارے اہل و عیال کا حصہ نہیں ہے انہو عمل غیر صالح یہ غیر صالح عمل والا ہے شرک کرنے والا ہے اس لئے آپ کے گھر کا آدمی نہیں ہے جو مصرک ہے وہ ہمارا مشتہ دار اب تھوڑی دیرے کے لئے میرا سوال ہے سوچیں ہمارے یہ قبروں کو پوجہ کرنے والے مردوں کو پکارنے والے شیخ عبدالقادر جلانی خاجہ اچمیری خالہ حجویری داتا گاہن فلاں اور فلاں اور فلاں نام اپنا آپ نے رکھ لیا کیا ان میں سے کوئی حضرت نوح علیہ السلام کے درجے کو پہنچ سکتا ہے یا سب مل کے پہنچ سکتے ہیں بہت مانا یہ صالحین میں سے ہیں اولیاء میں سے ہیں مان لیا کیا کسی ایک پیغمبر کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں یہ اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام کو نانٹ رہا ہے ایسے کتنی دلیلیں ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے کیا معاملہ ہوا قیامت کے دن وہ آئیں گے کہیں گے کہ ابراہیم میں نے دنیا میں تیری بات نہیں مانی آج ماننے کو تیار مجھے بچا لیں ابراہیم بھی وہاں کہیں گے یہ بھی بخاری کی روایت کہ پردگار تُو نے کہا تھا کہ مجھے جو ہے رسوہ نہیں کرے گا اس سے بڑی رسوہی کیا ہو کہ میرے والد کا میرے باپ کا یہ معاملہ ہو تو وہاں کہا جائے گا کہ یہ تیرا باپ نہیں ہے اب پلٹ کر دیکھو تو آزر ایک بجو کی شکل میں خون میں لکڑے ہوئے ہوں گے اور اللہ کے حقوں سے فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دے گے کون ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا سکیں گے کہ باپ مسلم ہے کہیں گے بھی تو اللہ جہاں قابلے قبول نہیں ہوگا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ صحیح مسلم کی کتاب والیمان کی رونٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ایک شخص نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میرے والد کہاں ہے کفر کی حالت میں موت ہو چکی تھی کہاں جہنم میں رنجیدہ ہو کے جانے لگے واپس بلایا کہاں کہ تمہارے والد میرے والد دونوں جہنم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی گئی ان کے لئے مقصرت کی دعا کی اجازت نہیں دی گئی اس پر آپ وہاں قبر پر جا کر رونے لگے حدیث آپ سن چکے ہیں انسان کے رونٹے اس عقیدے کی توہید کی اور اللہ کے اختیار اور بندوں میں سے کسی بھی شخص کے اختیار اللہ کے معاملے میں دخل اندازی نہ کرنے والا عقیدہ کتنا صاف ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سکے چاچا کو دنیا میں کئی مرتبہ توہید کی تعلیم دیگی کلمہ پڑھ لیجئے آخر وقت میں مخاری مسلم کی حدیث ہے میں تفصیل میں نہیں جاتا کئی مرتبہ یہ بیان کر چکا ہوں آپ پہنچتے ہیں ابو جہل اور ابن ابو یمیعہ موجود ہیں آپ کہتے ہیں کہ یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمتن وہ حاج جو لکا بہا انداللہ چچا جان اب لا الہ الا اللہ کہہ دیں قبول کرلیں اس کا اعتراف کرلیں یہ ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعے سے میں اللہ کے پاس آپ کے لئے حجت پیش کروں آپ کے لئے سفارش کروں اس کے بغیر نہیں کر سکتا گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ نہیں راتوں نہیں کر پاؤں گا ابو جہل نے اور عبداللہ ابن عمیہ نے کہا بہت غور سے سنیے گا موری صحبت کا اثر کیا آپ عبدالل مطلب کے دین سے پھر جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ نے پھر وہی بات دہرائی ابو جہل اور عبداللہ نے پھر وہی بات دہرائی اس کا مطلب یہ کہ مشرقین کے نزدیک یہی بہت بڑی بات ہے کہ باپ دادا کا دین یہ ان کے ہاں دلیل کی ہے جبکہ یہ دلیل نہیں ہے اور آج مشرقین کفار اپنے باپ دادا کا ایک عام نوجوان بولتا ہے یہ ان کے دور کی بات تھی دنیا کے معاملے میں قبول نہیں کرتے تو دین کے معاملے میں کیسے قبول کرنا چاہیے وہ مانتے ہیں کہ یہ باپ دادا کا طریقہ دلیل نہیں ہے اب اللہ کے رسول بار بار اسرار کرتے رہے لیکن عبدالل مطلب ابو طالب نے جو سگے چچا تھے آپ کا ساتھ بھی دیا اور دل سے مانتے بھی دے کہ آپ کی دعوت سچی ہے آپ پیغمبر برحق ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا صحیح مسلم کی حدیث میں وضاحت ہے کہ ان کو اس بات کہا ڈر تھا کہ آر محسوس ہوا کہ میری قوم اگر میں قبول کرلوں گا ایمان کلمہ پڑھ لوں گا تو لوگ کہیں کہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا یہ آر کا احساس انہیں ایمان لانے سے روڑ دیا اور یہ سبب بھی بنے وہاں ظاہری طور پر ان کی بوری صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ کہتے ہیں بریلوی کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول مختار قل کیا یہ اختیار اگر مختار قل ہوتے سارے اختیارات اللہ کی رسول کے ہاتھ میں ہوتے تو اپنے چچا سے کلمہ نہیں پڑھوا لیتے نہیں پڑھوا سکے اب موت ہو گئی تو کہا کہ میں آپ کے لئے استغفار کی دعا کروں گا مغفرت طلب کروں گا جب تک مجھے منع نہ کیا جائے گو یا اللہ کی رسول کو یہ علم تھا احساس تھا کہ مجھے منع کیا جائے گا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی مَا كَانَ لِلنَّبِيِ وَاللَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُونَ الْمُشْرِقِينَ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرقین کے لیے مغفرت طلب کریں وَلَوْ قَانُوا الْقُرْبَا چاہے وہ قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو مِمَّادِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَسْحَاءُ الْجَهِمْ یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ یہ جہنمی ہے کتنی اس پر غور کیے وسیلے کے بعد میں میں اس سے استدلال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں سگے چچا کفر پر مر گئے شرق پر مر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا اجازت نہیں دی گئی دنیا میں ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے آخرت میں سفارش کر سکتے مشرق کے لیے سفارش کی کوئی گنجائش نہیں بہت اچھی طرح جان میں اب یہاں کہا کہ یہ جو اللہ دبارہ وطالہ نے ذکر کیا کہ ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کام نہیں آئے گی یہ مشرقین کے بارے میں اللہ دبارہ وطالہ نے ارشاد فرمایا اس سے ان لوگوں کا جو مشرقین ہیں دنیا کی سفارش کی طرح اللہ کے یہاں بھی سفارش مانتے ہیں اور اس عقیدے کی بنیاد پر اپنے بوتوں اپنے بزرگوں کی عبادت کرتے تھے اپنے مردوں کی اور ان کے ذریعے سے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کی عبادت کر کے ان کی خبروں پر ان کے مشاہد پر کچھ نظر و نیاز کر کے جانوروں کو قربان کر کے دھاگے باندھ کے چادر چڑھا کے ہم اللہ کی قربت حاصل کر لیں گے اللہ تبارہ وطالہ نے اس کا رد کیا اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں سورہ یونس میں فرمایا آیت اور آیت سے متعلق کچھ باتیں ہیں جو بعض اقلی دریلوں کے بنیاد پر شبہات کے روشنے میں لوگ اختیار کرتے ہیں اس کا اس آیت سے رد ہوتا ہے لہذا میں چاہوں گا کہ اس پر نشید حالت میں تھوڑی تفصیل سے گفتگو ہو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کو پڑھیں گے اللہ تبارہ وطالہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عقیدہ توحید کو صحیح دھنگ سے سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہمیں موت آئے تو ہر قسم کے شرق سے کفر سے ہم پاک ہیں توحید کے ساتھ اللہ کے جناب میں جائیں تاکہ اللہ تبارہ وطالہ کے یہاں پینامات کے مستحید بنے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين